میں انشاءاللہ صبح یورپ چلے جانا ہے تو یورپ بھی پتہ لگ جانا ہے کہ بھئی دوسرا صبحان اللہ نا نہیں آکھیتو نا کہنا ساڑھے کو لینی صبحان اللہ کرا چلیو تو اے اپنے توڑے لاکے والے بول دی نہیں عجبی میری تسلیل ہو چدرہ کھولو نا تیزرہ بکلہ کھولو اگوڑے چھڑوں کدھرے نہیں دوڑ دے اپنا تنال دے دا ہاتھ چکے نہیں کچھ ہی صبحان اللہ فرماو مدینہ آواز جاوے اگلے سال تک سبحان اللہ لنگونجا فرشتہ جھوک جھوکے کہنا آو پکا ڈالا جتھے نبی دا ملا دویا سننی سبحان اللہ کیا کے گئے میں نو نہیں پتا لنگر ہے کیا نہیں ہے ہے جی پھر بھی نہیں بول دے تھوڑا لنگر گروہ بھی کھا کیا کر رہے ہیں مندر سبحان اللہ کیا جو گا ہو جانا ہے جی دی امی نے دا اس کے بھیجا تو پھلے آئی کملی والے دلنگر دے سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ کولین دے والین ارد کی دین لسلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ ہی رب العالمین ارد کی دیا اللہ میری نماد بھی تیرے باستے میری قربانی بھی تیرے باستے ومحیائی ومماتی ارد کی دیا اللہ میرا اونا بھی تیرے باستے میرا جانا بھی تیرے باستے اللہ نے رجا فرمایا وَسَلَا اونا بھی تیرے باستے میری قربانی باستے پھر تیرے اونا بھی تیرے جانا بھی تیرے باستے اللہ نے پرمایا تیرے اونا بھی تیرے جانا بھی سلام او بے اسی کیوں نہ اس رسودیوں پہ سلام کریے کیوں نہ اس نبیدہ ملادہ منائیے جیڑا ساڑھی بخشتہ سامان لے کی آگیا نو جبانو اعلیٰ درات نے ایدہ ترجمائن جب فرمایا آ پر مادنے جس تو ہانی گڑی چمکتے پاکا چاہت اس دل پھر روز ساتھ پہلا کھو سالا اس دل پھر روز ساتھ پہلا کھو سالا وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ عَوْمَ وَلِدَا فرمایا سلام ہوئے انہا دی بلادت دے دن تے رب ایک واری سلام کہن رہے اسی کنیا اس دل پھر روز ساتھ پہلا کھو سلام اسی لکھا سلام کنیا اس گھڑی تے جدو کملی والا اپنی ماد گودی بچایا کیوں نہ ملا آتے سلام پڑھئے کیوں نہ اسی نبی دراجراج ملاد منائیے پکڑ اللہ والے ہو اے جی تسا ہی بولنا ہے تو میں نے سچی دوسر میں نو کیوں بولا ہے سبحان اللہ بابا جی نو بھی کوو بسم اللہ اے نانو تسری میرے سامنے بیٹھو تسری میرے سامنے بیٹھو پھر نہیں کوئی آگا انشاءاللہ اے جیڑے بچے شور کر رہے ہو انہیں لوگ دیاری لان دینے اے رات لان دینے اے ماشاءاللہ میرا خیال ہے تسا رات لالی ہونے تو ان بار جا کے میرا پتر صاحب کتاب کر لو کوئی جہاں تے جی بیٹھنا ہے تو میرا پتر خاموش ہو کے ہیں پیسے جتنے مرضی لاجو میرا پتر مگر خاموش ٹھیک ہے میں حضوردہ ذکر کرنا لگا اپنی اولادہ نو تھوڑا سمجھایا کرو ہیں بھئی سمجھا کے تربیت کرو اپنی اولادہ دی بات یہ نہیں کہ پیسے لے کے جا ہونگے نہیں مسجد چکے جتی چکن دے بھی عادت پوے گی اے حسن والی نہیں اے رون والی گرلے اپنی اولادہ دی تربیت کرو تاکہ انہیں بچے ہیں دے زیان چھو بچپن تو خیال آوے کہ ایسا بیگانی چیز نہیں لینی ایک حضوردہ صحابی صاحبی صاحب تے فجر دی نماز پڑھ کے نا جلدی گھر چلے جاب دے دے دی صحابہ نے شکایت کی تھی کیا رسول اللہ دعا مانکے نہیں جان دے فجر دی نماز پڑھ کے جلدی چلے جان دے حضور نے فرمایا کال آئے تھے انہوں روک لیا جی روک گئے نبی کریم نے فرمایا تو اسی سنیا نماز پڑھ کے چلے جان دے تو دعا نہیں مانکے جان دے ارض کی تھی یا رسول اللہ اصلے چاہج کل مدینے نا خجوران دے درختانوں خجور دے پھل لگنے تے پھل پک گنے میرے ہمسائے دے گھر ایک خجور دا درخت دے تے ادھیا ٹینیا میرے گھر لٹک دیا نے رات نا مدینے تھنڈی ہوا چال دیا تے کچھ خجوران میرے ویڑے چڑھے گے جا دیا نے یا رسول اللہ میں نماز فجر پڑھ کے جلدی گھر جار جا جانا کہ میرے بچے اٹھ کے تے کچھ خجوران اپنے ویڑے دیاں کٹھیاں کر کے تے ہمسائے دے گھر سٹھ دینا تاکہ میرے پتر کچھ بگانیاں کچھ خجوران اے ضروری ہے کہ اولادی تربیت بچپن تو کریا کرو ٹھیک ہے بھائی تو ہن واپس سلی ہے جو سبان اللہ فرماؤتے تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بلکل نہیں چکنا مت کچھ دے کوئی شہید نہ ہو جائے سلطان نے فرمایا پی بسم اللہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا اے 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 بھارا بھارا اے بھارا اے بھارا بھارا اے بھارا چھوڑے گا اے بھارا اے بھارا اے بھارا اے بھارا اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ بُولِدَا اور صرف سلام نہیں آکھے آکھا میں قرآن پڑھا لگا کہ اللہ نے قرآن چیار دے ملا دیا قسمہ بھی چکیانے پڑھا قرآن بھئی آہ تو سی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی تقریر میں تو انہوں کا دے پھیرا آکھے سنا جام آگا آج میں تو انہوں سبحان اللہ سی کھا کے جام آگا انشاءاللہ ہاتھ چوکے بولو میں پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے غلامہ چاہیا ہو ساکتا کسے پڑھے لکھے نوجبان دے ذہن چاہ خیال آبے آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑا کران دے دے بار بار پھر میں میبر رسول تے بیٹھا میں نے کسا میبر والے دی تو آلے ہاتھ کھڑا کریں چاہ میرا کوئی فائدہ نہیں بلکل نہ بھی کرو گے تو میں تقریر پھر بھی کر جانی مگر میں ہاتھ سواستے کھڑے کروا رہا کہ سورہ یاسین اللہ نے فرمایا اللہ فرمان دے قیامتن زبانہ پند ہو جانگی یا ہاتھ بولنگی میں چاہنا جدو اللہ قیامتن تو ہارڈے یا میرے ہاتھن پچھے کی کردہ سی ہاتھ اے نہ کبھی اے دو دو چپانی پاندہ سی ہاتھ بھی نہ کھے یا اللہ پٹھے بگانے بڑھ دا سی ہاتھ اے بھی نہ کھے یا اللہ جتی دوسرے دی پاکے جاندہ سی نہیں ہاتھ تھا کہ ماف کر دے جو بھی کردہ سی مجھے جدو جدو تیرے ماہی دا نام آدہ سی میں اچھا ہوں کہ سبحان اللہ کہہ دا سا اس ہاتھ اے بخش دا وسیلہ بناو تے سارے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا بلن جمید حبیر میں بلن صاحب کو و میں قبار اللہ نے رجاء فرمایا آمین و نجم دی قسمیں حضرت امام جا فرسادی فرما دینے نجم دا مانا سیتارہ یوں دائے فرما دینے نجم دورا اہد میرا نانا مصطفی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا سیتارے محمد دی قسمیں جدو زمین بال اتر دائے علماء نے فرمایا سیتارے بلن دی تے ہوں دینے بلن دی تو مراد میرا جے مصطفی اب آد مراد ملا دے مصطفی اللہ نے فرمایا بن نجم دا عبا فرمایا اے میرے سیتارے محمد میں نو تیری مراج دی بھی قسمیں تیرے ملا دی بھی قسمیں اللہ بھیج کے سلامہ کرے رب بھیج کے قسمہ چاہے تے اسی کیوں نہ اسے نبیدہ ملاد منائیے جنہ گناہ گاراں واستے اللہ نے محبوب نو بھیجیا کیوں نہ اسے نبیدہ ملاد منائیے میری ملا دے نو جوانو اگر میں ملاد دے دلائل دےوا تے کریم دے جوڑے اندر صدقہ ملاد دے دلائل مگر چکے میں تو انہوں ملاد بھی سنانا ہے بچپنے رسول بھی سنانا ہے تے میرا دل کر دے ان اکھیں ماں پہ اندی شان سناؤ تے آج میں تو انہوں سے ماں دی شان نہ سنانا ہوں جنہیں سانوں ملاد والا رسول اتا کہتا ہے او بولے جنہوں اپنی امین الفیار ہے یار ماں دی شان کیوں سننا چاہ رہے کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے تھنڈ پہن دی ہے تے میں او سے ماں دی گل کرن لگاں جیدہ نا لیے کملی والے دے کلیجے تھنڈ پہ جان دی ہے تو ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اکی سیدہ پتر حافظ قرآن ہوئے نا اللہ کرے سارے دے پتر حافظ قرآن ہوئے منتے باعمل ہوئے تے اللہ نور دے تاج پاوے گا ماں باپ دے تے نبی بھی پچھنگے یا اللہ ایک اڑے نبی نے جنہ دے سر تے نور دے تاج پاوے تے اللہ فرمائے گا اگر ہوئے انبیاء اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے منو سچی دے سیو پکا ڈالا والے ہو مجی دے پتر دے حافظ قرآن ہوئے تے تین سال چھو قرآن حیفظ کرے انو تے رب نور دے تاج پاوے تے جیڑی ماں دے پتر دے سینے تے ترئی سال قرآن نازل ہویا وے رب وہ مانو کیڑیاں شانہ آتا کرے گا سادہ پتر حافظ قرآن ہوئے سیدہ آمینہ دے پتر صحب قرآن ہے سیدہ آمینہ دے لال صحب قرآن ہے صحب قرآن ہے کسے دا پتر قرآن حافظ کرے تے کہن دیں سات نسلہ بخشا جائے گا اے یار سادہ پتر قرآن حافظ کرے تے سات نسلہ بخشوا دیں دے تے جیڑی پتر صحب قرآن ہوئے اے کنوں کنوں بخشوا جائے گا ادھے صدق رب نے ساری کائنات گناہ گاری مصطفیٰ آدھے غلامانوں ماف کر دے میرا دل کر دے میں تو انہوں تھوڑی حضور دی امیدی شانہ سنا ہوا بارہ ربیوں لبول دی رات سوم باردہ دے ہاڑا رات جا رہی تے دن آ رہا جدو کملی والے ماں دی گودی بے چاہے سیدہ آمینہ فرما دیا میں انہوں جے لگا پچے دی اونڈا بے لائے ہو گیا آمینہ فرما دیا میں روکی ارد کی دیا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہوئے پچے دی والا تتوہلے خدمت لی کوئی آ جاند آئے ارد کر دیا نہیں آ اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلانبے کدیاں یا عورتائیں دریاں گئی آوئی میں پچھنیاں نہیں کونوں سارے دوڑیری کہن لگیاں مینا روئی نہ آوئی میں آدم دی بھی بھی ہفایا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بھی بھی سارا آوئی دوسری کہن لگی پھراؤں دی بھی بھی آسی آوئی چوٹھی کہن لگی میں ایسا دی مہاں مری آوئی میں پچھنیاں نہیں کدھا رایاں کہن لگیاں مو کتناں دے نوج کرنیاں آوئی محمد یا دایاں بن کے آیاں نور اے تکبیر دوڑے ہتر جاگے دہنے لگے نور اے تکبیر دارے ریسالت دارے حیداری سیدہ میں نے فرما دیا چاہ رہے ہیں اور تا میرے ارد گرد بیٹھ گئی ہیں تے خارج میں نی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا تے آ فرما دیا میں بیکھیا دور دنیا تو ادھیرا ہو گیا دور دنیا تو ادھیرا ہو گیا دور دنیا تو ادھیرا ہو گیا آ گیا چھونا سویرا ہو گیا تے آ گیا چھونا سویرا اچھا اچھا ایک باری ایک باری میرے کہندے سارے آنکھ باندھ کر کے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دوسی اپکاڑ اللہ والے ہو اجیڑا تو ہاڑے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کی دا اچھا جیڑے اندر اندھیرا نہیں سویرا ہے اوہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی سارے سارے ہاتھ کھڑا کرے سارے ایتھے ہی رکھوں میں بیکھنا کنے نہیں کھڑا کی تا بھلا اوہ نا ایتھے ہی ہاتھ جھنڈے طرح لہرا کے نا آؤ نبی دا ملاد منائیے تو سارے مل کے پڑھئے آ گیا چھونا سویرا ہو گیا تیہ آ گیا چھونا سویرا ہو گیا نیش بیرا ہو گیا آ گیا چھونا سویرا ہو گیا نبی کریم دی پو پدرتِ صفیہ فرما دیا نے اس ویلے سبا منل میں بھی کمرے دی اندر آگئی فرما دیا میں بیٹھیا کمرے جی دیبا پہ بلد ہیں دیوے دلوں نظرین آیاوے جی در بیخنیا آگیا سونا سبیرا ہوگیا تی آگیا سونا سبیرا ہوگیا جبریل کا بیٹھے جھنڈا لگا کے کندے آگیا سونا سبیرا ہوگیا قدی جا کم بین اللہ نور آگیا سونا سبیرا ہوگیا ایدھر حضور آئے ایدھر حضور آئے میرے بار نہیں کرو اینہ دی وجہ تو زیادہ شور ہے تسی بے اجو جی میرے بار نہیں میں بار بار اگر تو انہوں مخاطب کر در منگا تو تقریر کھڑوے لکھ در آگا بھائی جدو نبی پاک ماں دی گودی بے چائنا اس ویلے نبی پاک دے دادا جی کب دتواف پہ کر دے سکا امام ابن حیشام نے لکھا کہ حضور دی امین ایک چھوٹی جی بچی نے بلا کے فرما دوڑ کے جاتے دادا جی نے بلا کے لیا دادا جی نے جا کے بچی کہا لگی بابا جی جلدی آئے اللہ نے بڑا سونا پوتراتا کیتا ہے بابا ہوئے نوے سال دا پوتر ہوئے دس سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لادلہ ہوئے عبداللہ لادلہ پوتر پچی سال دی جوانی چھے شادی تو تین مہینے بعد دنیا تو ٹور جاوئے تو ادھے جامت تو بعد اللہ نے محمد دے ہوئے اسے دادے نکے میں دے چا چڑے ہو مل گئے نبی پاک مریم دے دادا جی جلدی جلدی گھار آئے تھے دروازے چا پہنچے دے فرمادرے میں اندر داخلوں میں لگا تے اینجی جی میں کسے سینے تے دھکا ماریا ہے تے آپ فرمادرے دھکے نہ مارو نیرا پوتا آیا میں ویکھن آیا تے ہاتھ فے گئے بھی تو آوازیں جم جم ویکھے آجے پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے حضور دے دادا جی اندر آئے نا کمرے چا سید آمینہ دے متھے دے پیار کر کے فرمادرے آمینہ بیٹی لیا میرا پتر میری گودی چا دے دے سید آمینہ کمری والا دادے دے گودی جلدی جلدی آنا تے اکھا چاہیں جو چھم چھم اتھرو جو میں تسبیح ٹھوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن انجی ماہ دے اتھرو پہ دکھ دے فرما لگے بیٹی اللہ تنہوں ایڈا سونا اللہ دیتا ہے رونے کیوں میں آمینہ روئی کیوں عرض کر دیا بابا میں نے عبداللہ دیا دیا آجے میں نے عبداللہ دیا دیا درگے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے موہرہاں اجڑی پستی ندری آبے گند دیتی جدی آرہاں اے دنیا ڈاؤڈی دنیا ڈاؤڈی تے اسییاں مارے کر دے افنی کر دے ترجاوان محبوب جنا دے او ناجوں دے تے ناؤں مرے دے سیدہ یامینہ کن لگیاں بابا میں رونی آؤں میرا پتر جام دیا یدی میں رونیا یابو یابو کنو یا کھے گاؤں نے رونیاں کی دے سینے تے شایاں کرے گاؤں کٹی اونگلی پھڑکے ڈھوڑیا کرے گاؤں اے دیا مٹھیاں گلہ کون سنے گاؤں اے نو کھلونے کون لگ دے بے گاؤں اے نو شہرہ کون کرے گاؤں تے پی پاک دے تا تا جی بھی رون لگ پہیں اُن دویا وادا یامینہ روئین اے اپو یا پو نہیں آکھے گاؤں اے آہد آہد آکھے گاؤں اے دا سینے تے ساؤں نو جی کرے گاؤں اپنے کعبی دی ہتیں میں جسلا دے باؤں اے دا اونگلی ڈھوڑکے ڈھوڑ rápido گلنakov жен کرے گاؤں اے دی اونگلی تے اشاری تے درختانو ڈھوڑ دے واؤں اے دا مٹھیان گلہ نو جی کرے گاؤں پتھرہ دکل میں پڑھاوں دے واؤں اے دا کھیٹا نو جی کرے گاؤں چان کھڑوں نا بناوا دے واؤں کہ دا سیارمو جی کرے گا میں عرشاتِ بلالوا امہ حلیمہ میں الحمدللہ ہر سال امہ حلیمہ دے گھردی زیارت کا نواز دے جانا شاہ جی ہوتے جا کہ میں لمبے لمبے سانس لینا تو میں دوستانوں کہنا ہے لمبے لمبے سانس لیا کہ رہے تھے میرے نبی دے سامادی خوش ہو ہوئے میں کہنا میں اوہ پتھر ہی ویخ آیا جنہا پتھرانوں قد حضور نے ویخیا اور میری نگاہ اس پتھر تھے پیجے جتھے قد حضور دے نگاہ تھا اورے کسے پتھر نے حضور نے ویخیا ہوئے وہ پتھر ہی ویخ آیا جنہا اکھیاں نے دل بر ڈٹھا اوہ اکھیاں تک لئینا امہ حلیمہ بنو ساد قبیلے دے کر ماری تے کمزور جی عورتے فرما دیا کہ میری لاکھیں جب بارش نہیں ہو رہی تھی کہت پہ گیا لوگ بیمار ہو رہے علامہ سفوری فرما دے اور محدث ابن جوزی نے مولد العرو سے چلے کھا کہ امہ حلیمہ فرما دیا لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارہ کر رہے امہ حلیمہ فرما دیا میرے تے پیدر پہ مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں میری اونٹنی نے اللہ نے بچہ دیتا تو بچہ پکھانا لمر گیا اونٹنی نے پریشان رہنا ایک دن اونٹنی نے ڈگ پیت ہو دی لاتی دی پڑی چھٹ گئی یہ بھی پریشانی میرا خامد حارس بیمار ہو گیا وہ بھی پریشانی فرما دیا انہا دینا بچہ اللہ نے میں نے بچہ دے دیتا میرے چتنی طاقت ہی نہیں کہ پتے انہوں دودھ پلا سکا یہ بھی پریشانی فرما دیا پہ در پہ میرے تے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں پر امہ حلیمہ ہارویلے ایک کوئی جملہ بولے اکھے ربا تیرا شکر ربا تیرا شکر ربا تیرا شکر اکھے رات امہ حلیمہ فرما دیا میں لیٹی تے میری اکھ لگ گئی تے اکھ لگ گئی اکھا سونا جب بابا خواہ بچ آیا تے کہنے لگا حلیمہ میرے پچھے پچھے آجا امہ حلیمہ فرما دی میں خواہ بچ بابے دے پچھے گئی بابا میں نے کوئی دودھ دی نہر تے لیا گیا تے بابے نے ایک پیالہ بھار کے پلایا فرما دی میں کوئی گھنٹ پیتا تے میری پوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی امہ حلیمہ فرما دی میں بابے نے پچھے پھوک آنے تے بابا کہنے لگا حلیمہ میں تیرا شکر آنے اوہ جڑا غریبی جڑا بدہ کرنی ہے نا اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا اللہ فرما دا تو میرا جتنا زیادہ شکر ادا کریں گا میں تیلوں اتنی زیادہ نعمت آتا کر آنگا جڑا شکر و دھاندہ جاندہ ہے رب و دیہا نعمتہ و دھائی جاندہ ہے نا شکرے دیا نعمتہ دھٹ جاندہ ہے شکر گزار بندے دیا نعمتہ و دھائی جاندہ ہے بوتا نہیں تہتا تھا نا پانچ بہلے دن نماز بڑھ کے اوہ شکریہ ادا کرے آنگا سجدے چجاہ کے اوہ شکریہ ادا کرے آنگا امہ حلیمہ فرما دی بابا میں نے کہنے لگا جب برکتان لینیاں تے مکہ آجا اتھے کہ مکہ تے برکتان والا نبی آجا امہ حلیمہ فرما دی میں صبح اٹھ کے اپنے شوہر نمشورہ کی تا کہ میرے قبیلے دیا نو عورتہ مکہ بچے لیوان جاری ہیں امیران دے بچے پالن واسطے کیونکہ رواج سی کہ آپ فرما دیا میں اپنے خامد نمشورہ کی تا آپ فرما دیا پانچ روح سے گھروں نکلے ایک میں ایک میرا شوہر ایک عبداللہ چھوٹا بیٹا ایک گدی جیدے سے سمار رکھا تھے ایک اوٹ نہیں آپ فرما دیا پانچ روح سے گھروں نکلے میری سہیلیاں آگے گیتے میں پچھے پچھے میری اوٹ نہیں دلاتا دے ٹھپے ہون دی وجہ تو میں پچھے رہ جانی اور پھر ملا دیا میں پھر پچھے اور پھر ملا دیا میں پھر پچھے پھر ملا دیا میں پھر پچھے آخر منہ چھوڑ کے چلیاں گئی اما فرما دیا میں اتنا پچھے رہ گئی کہ اوہ مکہ جو امیران دے بچے لے کے باہر آرہی ہیں تو میں مکہ داخل ہوئی محدیث ابن جودی رحمت اللہ علیہ فرما دے رواج ایس ای کے دائیاں آکے کابی دے سینہ نے چپیٹھ جان دیا نے جنہوں دائی دی ضرورت ہون دی وہ اپنی من پسند آئی آکنہ تے کابی چھلا جانے اما حلیمہ فرما دیا دلتے میرا ٹھٹ گیا کہ امیران دے بچے اوہ لگیاں تم نیا کیلہ کے جا مل گیا جنہ دو کابی چھوڑ پہنچی تے فرما دیا ادی راب دا بیلہ اوہ تے بندہ پرندہ کوئی نہیں اندھیرہ چھایا اما حرم دے دروازے اچھ کھلو کہ کابی والویش کے کاندی کابی والیا اون جو بھی مارا بنائے مقدر بھی مارا ہی بنائے مقدر بھی مارا ہی اما لیمہ کابی دا فردہ پھڑ کے روکے کہن لگی کابی والیا بڑی دور ہوئی آئی یا اللہ میرا خوابت بڑا بیمہ آ رہے آج بڑے دن گھدرے میرے پچے ندب بھی نہیں پیتا ہو ارد کر دیا کابی والیا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا اوہ دلہ تے بھی ٹوٹے گئی آئی ارد کر دیا لبڑی گریب بڑی دور آئی 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 تیشہ کہتا کر گے کان لگی کابی والیا میرے والدیا نہ کر میرے جنہ گریب کھوئی نہیں کابی چھوئی آباز آئی روانا اوہ آگے آئے ہوتے جنہ امیر کھوئی نہیں اماں جھولی پھیلا کے کان لگی رباو بودا نہیں مگ دی میری جھولی چھوئی رحمت قطرہ ہی پا دے کابی چھوئی آواز آئی روانا تو رحمت قطرہ پئی مگنی ہے اسا دو جہاں دی رحمت تیرے باست رکھی ہوئی اسا دو جہاں دی رحمت تیرے لی رکھی ہے تو ایک قطرہ رحمت مگنی ہے بسم اللہ پا جی اما حلیمہ پرما دیا میں نے کی پتا سے میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جانا ہے تھکے تھے نہیں تکریر ہونے شروع ہوئی ہے اسا دو پہلے میں اپنا رانجہ راضی پھیا کرتے تھا ہونما تو اٹھا رانجہ راضی کرنے لگا بھائی اما حلیمہ کہنے دی مقابی دا پردہ پھڑ کے بیروان بہر زبان تھے اما حلیمہ کہنے دی او او پچھو نا حرم دے دروازے چھو آواز دے کوئی دائی ہے اندھیرہ سی تے آواز دے کوئی دائی ہے اما ایج کر کے مڑ کے ویے کھو تھے بڑا سونا جب بابا کھڑا اما دوڑ کے گئی غریب سی نا دوڑ کے گئی کہنے لگے جی میں دائی آن تے بابا جی فرما لگے تیرا نام کیے حالانکہ دائی دا نام تو نہیں نا پوچھے دے لوگ پہلے پر بابا جی نے سوالیں پوچھا تیرا نام کیے کہنے لگے حلیمہ اکھے تیرا قبیلہ کڑے اکھے بنو ساد اکھے تو حلیمہ سادیاں اکھے جی ماں ہی حلیمہ سادیاں تے بابا جی بسکو را پے اما لیما کہنے لگی وے بابا تیرے ماتھے دا میرا آپ ویکھا کوئی راتا جاگے نہ بالا لگنا ہے تیرا لیباس مکہ دا چودری لگنا ہے میں تیرے چیرے دا نور ویکھا میں نکا پے دا چودری مکہ دا چودری لگنا ہے بے بابا میرا نام پوچھ کے حسیا کیوں ہیں بابا کہنے لگا بی بی میں حسیا نہیں میں تے تیرے مقدرہ دینا اوڑ پیا کرنا ہے آج تیرے دن گدرہ مکہ دا چودری لگنا ہے میں نکا پی جیابا دائی اپ دل مرتلے بابنا پوچھ راک شے نو ناو دیویں تائیاں پڑیاں یوں گیاں پیچھے کماری جی حالی مائیوں دی اوڑی گو دیچے میرا یار رکھ دیویں اوڑی کھلی کچی ایمان بڑا پک اوڑی کھلی کچی دی ایمان پک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مطبع جو ہے بھائی میرے بھال سارے اما حلیمہ کعبے وال مڑ کے کہن دی ماف کرے آجے ایمانو گلتی لگی تو سا منوی موڑا بنایا میرے مقدر نہیں موڑے بنایا میں آجے مکہ آئی نہیں تے میرے نادیاں دو ماہ پہ بھی گئی ہیں اما حلیمہ حضور دی دادا جی نوکہ دی چلی گئے حضور دی دادا جی مکہ دی گلی چاہ گئے گئے تے اما حلیمہ فرما دی میں پچھے 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 جاما تے ذیہن چے خیال کی سوچ دی جاما مکہ دے چودریان دا پوترہ ہے تے عرب دے سرداران دا پوترہ ہے تے جاما گئی نا تے کما گئی تو اڈا پوترہ پالن دے انہیں پیسے لینے نے انہیں جوڑے لوا گئی انہیں بکریاں لوا گئی اتنے توفے لوا گئی اما اے بچار پر دلیل کر دی جا رہی پر آف فرما دیئے بابا جی کمرے چاہ داخل ہوئے نا تے میں گلی چاہ کھڑی تے اندروں سے یہ دامینا دی آواز آئی حلیمہ اندر آجا اما فرما دیئے جو دو میں اندر گئی تھے آپ فرما دیئے میں بیکھا جھول دے تے آپی پیان جھول دے اللہ ماں سیوتی فرما دے جبریل جھولا جھولا رے جھولا پیان جھول دے اما فرما دیئے میں دا ہے بہنی میں کیا پنگوڑے والٹور پہی فرما دیئے میں بیکہ ران رہ گئی کمرے چاہ جتنو نورے سارا پنگوڑے چھپیاں نکل دائے تے اپنے آپنوں کیا دیا نہیں حلیمہ نیجی دے بیڑے دا آہالے او دے چھرے دا کیا لوے اللہ اللہ سبحان اللہ یہ دے چہرے دہ کی حال ہوئے گا اما حلیمہ ٹوری ٹوری پنگھوڑے کو لگئی نا تے ایسرہ گھٹنا لگا کے پنگھوڑا روکیا تے ایسرہ کر کے جدو حضور نے گو دی چایا نا میں تن طرح دی روایت پڑی کہ حضور دے چہرہ انبرتے اس ویلے سبز کالا یا سفید رنگ دا کپڑا سی حضور نید فرمالے سان تے حضور دے نور دیا لاتا جدو کپڑے چو نکلی آنا تے اما کہا دی میرے ہاتھ کامدے دے دل پہا ڈولے نہیں حلیمہ خبر کنہ کو سونا ہوگی سبحان اللہ کامدے ہاتھ تھا تے ڈول دے دلنا اما حلیمہ نے اے انجل کر کے جدو حضور دے چہرے تو کپڑا چایا نا تے اما کہا دی میرے دل پھڑ کے بھا گئی نہیں اے ڈا ہی سونا اے ڈا سونا ہونا مالیمہ نے کی وی کھا ایک ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں اگ ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں اگ ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے بھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب دن مندن اما علیمہ نبی پاک دا چہرہ بے کہتے متھے تھے اے پیار پیاں کر دیاں تے سیدہ آمینہ فرما دیاں نی علیمہ میرا پتر پالندہ کی لے نہیں اوہی حلیمہ جڑی گلی جو سوچ دی آرہی پیسے بھی لما گی بکریاں بھی لما گی کپڑے بھی لما گی جوڑے بھی لما گی جدو حضور دی امینہ فرما دیاں نی علیمہ کی لے نہیں تے متھا چو مکے رو کے فرما دیاں ہون میں کی لے نہیں جنہوں اے رب جائے انہیں رب تو ہو رہے کی لے نہیں اما علیمہ حضور نے چوکے نا تے سیدہ آمینہ کل بیٹھ گیاں گلہ شروع ہویاں نا تے سیدہ آمینہ سنایا کہ نو مہینہ میں نو نبی مبارکہ دینا ہوں دے رہے ہیں کہ میں میرے قدم اتھر لے پتھر پیگلتے رہے تھے پتھران چو آبازہ ہوں دی حسن السلام علیکی یا ام رسول اللہ اما آمینہ تے سیدہ حلیمہ دیاں گلنا شروع ہویاں تے حلیمہ کہاں دیاں میرا دل کرے کھیڑا ویلا ہوئے تے نو بیڑے ہی نا لائے چلنا ہو سکتا ہے کسے نوجوان دے زینچ خیال آگے آسی صاحب اے اما حلیمہ تے ڈاچی دیاں گلنا سنانی حسن اے نو ملاد کہاں دے پندرہ صدیاں گزر گئیاں اس محبوب دی اسے ڈاچی دا ذکر ہوں دیا اسے چیدے سے جڑی یا دو گھڑیاں جڑی ڈاچی تے بہجے پندرہ سو سال گزر گئی امت نے اسے ڈاچی دیاں گلنا کر دیا کیا بات ہے کیا بات اسے ڈاچی دیاں تے اسے محلیمہ دی کلی دیاں گلنا کر دیا پندرہ صدیاں گزر گئی امت نے پر یقین کرو جدوں کریے سبحان اللہ تین دن امہ حلیمہ حضور دے گھر رہی تین دن دے بعد جدہ امہ حلیمہ حضور نے گھو چلا کے اوہ جڑی اونٹنی امہ فرما دی ہے جدی اللہ تو ٹوٹی میں گلی چا بند کی آئی سے نا فرما دی ہے جدہ میں حضور نے لے کے گھروں نکلی تے اچانک اوہ اونٹنی جڑی گھو دیا تے سر راکے تے بڑی پریشان بیٹھے تے انہیں سانس سانس چاہوا تے ہواچ نبوت دی خوشبو گئی نا تے اونٹنی سیر چکے کہن دی ہے کہ درے اوہ اتنی آگے سبحان اللہ کیا بات اوہ جدی ہے ایک اللہ کچھ بھی آزار نبی اڑی کان کر دے گئے اسے ڈاچی نے جدو امہ حلیمہ دی گو دی جو حضور نے بکیا تو انہیں کعبے وال مو کر کے تین مرتبہ سجدہ کی تا تے کعبے وال بے کی کہن دی ہے منوں کی پتہ سی میں کو جی دی سواری لی نبیان دا دولہ پہ آؤں دا سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے میرے آکھ علیہ السلام دی امہ حلیمہ فرما دی ہے میں حضور انہوں نے لیکن اگے بیٹھ گئی تے میرا خامد پیچھے بیٹھ آپ فرما دیا میرا خامد اگے بیٹھ گیا میں پیچھے بیٹھ تھی اونٹنی نہ اٹھان دنے اٹھ دی ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجا سبحان اللہ لنگر میں بیلیوں نے پہلے پوچھ لیو نہ کہ ہے سبحان اللہ انہوں نے دعا ہی دے سکنا یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے اپنی امینوں امی جی تے ابو نبو جی کیا کے بلاوے کرے سبحان اللہ مسجد یہاں ہونے پتا لگ جنا کہنا امینوں جی کہندہ ہے سبحان اللہ ابو نو تے کوئی کوئی ڈرنل کیا ہی لیندہ ہے امینوں کون کہندہ ہے ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندہ ہو وہ تو انہوں پتا یہ کئی بیلی جی انہوں جی کہندہ میں اے نہیں کہندہ بالان دی مانو جی ناکھو میں کوئی لڑائی کرانت نہیں نایا بھائی پر اپنی امینوں میں جی آکھا کرو ہے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امینوں میں جی کیا کے بلاوے کرے سبحان اللہ ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے اپنے تے ماں پہ اندر صغیرہ کبیرہ گناہ ماف کرا کے لے جاؤ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے او تے او دیاں نسلہ پانچ وقت دیاں با جماعت نمازی ہو جاؤو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیمہ نبی پاک نو گو چلا کے پچھے تے میرا شوہر اگے بیٹھے نا تے فرما دیمہ اونٹنی نو اٹھان دنے اٹھ دی نہیں اتر کے تے میرا شوہر مارا لگا نبی پاک دے دادا جی دور تو بے کہ فرما دے نا ماری نا ماری حارس نا ماری اردکار دنے حضور اٹھنی اٹھ دی نہیں فرما دے نے تے نما ماری ادھا سنا اٹھ جائے گی کہیں لگے اے اونٹنی میری ہے کہ تو اڈھی ہے کہ نبی پاک دے دادا جی فرما دے پترا میرا ہے کہ تیرا ہے آہؑ فرما دے نے حلیمہ کنوں لے کے پچھے بیٹھ رہی ہے آ جائے تکنی نبی دیا کہ حومت دی ان جلدی جلدی میں گل اما حلیمہ دے بیڑ تک لے چلا اما حلیمہ سرکار فرما دیا کہ میرے خیال پہ آوے تینہ دن کزر گئے میری سہیلیاں ٹوٹ گئیاں وہ پہنچ گیاں مرگیاں حلیمہ کل جانا پیڑنا ہے سفر بڑا دورا آپ فرما دیا میں اینہا ہے جو سوچ رہی حضور نے میری گوچو یدلہ دے گورے 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 ہاتھ نکال کے ایسرا کر کے ڈاچی دیا محارم پکل لیاں اما کہا دی میں خیال آئے بس ہونے میں بٹ کے رسیاں دیاں واغاں بنائیاں تیرے نبوبت دے ہاتھ کہ تیرے تکلیف ہی نہ ہوئے میں اینج کر کے ہاتھ چھوڑائی نا تی اما کہا دی حضور میرے والے وکھیا تی میں تو نبوبت جلالی بردارتن ہویا اما کہا دی میں ہاتھ چھوڑے سو نے پھر محارم پکل لیاں سبحان اللہ اما کہا دی اسے نیت میں دوبارہ ہاتھ چھوڑائے سو نے پھر وکھیا میں پھر چھوڑے سو نے پھر پکڑ لیاں تیسری باری چھوڑان لگی نا اما لیمہ پرمادیہ کم لیوالے میرے پل بیکھیا میں سمجھ گئی سونا پی آیا خدا یا ما جے بھاگا دوں پڑیاں پیچھے رہ دیں گی بھاگا میں نو پڑا دیں جے ساریاں دو پہلے نہ پچھاواں محمد کون امہ پرمادیہ پھر محارا پڑیاں سوڑے شکر ہے کیسے بچے ہی نعرہ لگائیں ڈکہ انہوں کھول گیا میں رکھا اچھا بولو سبحان اللہ امہ پرمادیہ پھر محارا پھڑیاں سوڑے مجھے میرے نبی دسیاں میرے غلاموں جے میں ٹھٹی لط والی ڈاچی دیاں واگا پھڑ لما تے پیچھے نہیں رہن دیں دا آجا میرے غلامہ تو بھی ٹھٹے پھٹے عمل لے کے آجا پر اپنی حیاتی دی واگ محمد نو پڑا دے یہ سارے تو پہلے جنت نہ لے کے جاماتے محمد دی غلامی دا کیا فائدہ ہوگی تو کدے اپنی حیاتی دی محار تے کملی والے نو پکڑا امہ فرما دیے پھر ڈاچی دوڑی پھر اینج دوڑی اینج دوڑی سبحان اللہ پہلے سبزہ اگدہ نہیں ہونے ایسرہ کر کے ڈاچی پاؤں رہا کے چک دیے تے نیچے سبزہ کو پہن دے سبحان اللہ خوشبوہ دے ہلے تے خوشبوہ دی برات امہ حلیمہ دے نال جا رہی سبحان اللہ ہون امہ حلیمہ رب دی ساری خدائی نال لے کے جا رہی سبحان اللہ خدائی دی ساری خدائی دوڑا سے نال لے کے جا رہی امہ علیمہ فرما دیا میں جا رہی یا نال رستے جا بازائیوں دیوں نے ایک کون آیا جی دے آیا بہارم شکورا پینیا ایک کون آیا جی دے آیا بہارم شکورا پینیا ہون پکا ڈالا بالے ہاتھیں کھڑا کر کے میرے نال نبیدہ ملاج پڑو اپنا بھی تے نال جدہ بھی ہاتھ کھڑا کر لو نالے لے راکی اکھو ایک کون آیا جی دے آیا بہارم شکورا پینیا ایک کون آیا جی دے آیا بہارم شکورا پینیا ایک کون آیا جی دے آیا نالے لے لے راکی ایک کون آیا جی دے آیا خلال خلی ایک کون آیا جی دے آیا جی دے آیا بہارم شکورا پینیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ اوہ جڑیاں دائیاں تین دن پہلے مکہ ٹوریاں اما حلیمہ دی ڈاچی چھان کر کے کولوں گزر گئی سبحان اللہ مسٹر جی ایک دائی دو جی نے ہاتھ لگا کے کہنے یہ نہیں آن حلیمہ گئی اوہ کہنے لگی حلیمہ کی تھے اوہ دی تے ڈاچی دلات ٹوٹی ہوتے جے کہ درے مکہ پھر دی ہوئے گی ایک بول کے کہنے لگی پچھو تے حلیمہ ہی لگے دیئے پچھو تے حلیمہ ہی لگے دیئے ایک آبادے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سنی اجا حلیمہ کی دیاں سن دی حلیمہ دے نا دی بکھرین ایک آبادے کے کہنے لگی نہیں علیمہ اگے دو بلا دی سن ایسی نہیں سا رکھ دی ہو اجے ایسی بلانیاں توں نہیں بول دی نہیں لگ دا میں کیوں سواری پدلی آئی ہے امہ مڑے کے کہنے لگیاں سہلی ہو سواری دے اوئی پرانی ہے امہ مڑے کے کہنے لگے امہ مڑے کے کہنے لگے اجے شام نہ پہی تے امہ گھر پہنچ گئی امہ مڑے کے کہنے لگے امہ مڑے کے کہنے لگے تے آکھے کےڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول سبحان اللہ امہ رو پہی تے اترو حضور دے چیرے تے لگے تے آسمان بلوے کے کہنے لگے تے ایڈا غریب نا نا بنا دوں تے تیرے سونے نو کسے سونی جگہ بٹھان دی تے متھا چومکے کہنے لگے ارشان دے پرانی آوے میں تے نو کتے لے جاؤں سبحان اللہ میری تے اککھن دی کلی حضور آکھے کھول کے مہاں دے چیرے والے بکھیا پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے سبحان اللہ حضور نے اکھا اکھا چی مانکلو پچھے امہ روئی کیوں اکھا بے سونے ہم ماری جو ہوئی اکھا پھر رونا میں آیا ہی ماری آنے گی سبحان اللہ تو سبحان اللہ میں آیا ہی ماری آنے گی سبحان اللہ ماسٹر جی اکدر میرے نبی ہاتھ اٹھا کے اردو کیتی یا اللہ میں محمد نے مسکینہ چلا مسکینہ چا موت دے بھی تو قیامت نے مسکینہ چی کھڑا کریں پکا ڈالا والے قیامت نے کیسا منظر ہوئے گا جدو نمازی نمازیاں چکلوتے ہونگے حاجی حاجیاں چکلوتے ہونگے سخی سخیاں چکلوتے ہونگے متقی متقییاں چکلوتے ہونگے ولی ولیاں چکلوتے ہونگے نبی نبی ہیں چکلوتے ہونگے کملی والا گریباں چکلوتا ہونگے سبحان اللہ اس میلے گھریباں دے کیا مانوات جانگی جو سونا یہاں کے گریباں چکل ہو جائے گا کہ آپ مانو سونا نے غریباں دے بدا ہے واہ غریباں دا پاک کرنا possibil zmian تیری عظمت تو صد کے جاوہاں اکھی اماں تو کلی چلے جا میں آیا ہی مارے ہلے یہاں میں کوئی دنیا دا سونا دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہر کے سونا لگ دے میں راب دا سونا ماہی ہیں جتے بہر جاوہ جگہ سونی بنا دے تو میں نے کلی چلے جا دے پھر ویکھی خدا دی رحمت فرشت روز تیری کلی دا تواف کرن آیا کرن گے بس پھر اماں حلیمہ کلی چلے گئی تھکے تنی تجھے جن کہ یہ دا رانگ گوڑ گیا کہ لگ دا سیسا فجر پڑا کے جانا ہے نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مگا بندے پھر بھی متے لگنا ہوندہ ہے سوال اللہ اماں حلیمہ کلی چلے گئی اعلی حضرت دیوالی دمولن ننکی علیقہ رحمت اللہ نے فرمادنے کہ اماں حلیمہ دی جڑی ہمسائی سی نا گوانڈن او اماں حلیمہ دی سکی پینس انہاں در نام سے حضرت خولہ سا دی گا اے حلیمہ سا دیا او خولہ سا دیا ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کو لاکے کہنے دیا حلیمہ باجی تو بڑی امیر ہو گئی آپ نے فرمایا کس طرح کہ لگی تیرے کل تیرے پیسے نہیں سنوندے کہ رات انہوں دیوے چلے تیل پا کے بالا میں اگ جس دن دا مکیوں آئی ہیں ساری رات دیوالی رکھنی ہے اما حلیمہ حضور دی چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولہ جدو دا آس ہونا ہے مہتے دیوالی بلنا چھڑ دیتا ہے سبھان اللہ اس ساری رات مصطفیٰ دی سرہ جم و نیرہ چہرے دا نور ہوندے اما حلیمہ کل سات بکریان سنو کنیاں سارے نہیں بولے سارے بولے میں پاتا لگے میں سمجھدار لوگا میں چھ بیٹھا بھائی سات بکریان سنو حضور آئیت سات سو بکریان ہو گئی سبھان اللہ پہلے ایک دو دنی دی ہون ایک کی انا دے چھڑ دی کہ اما حلیمہ تے برتن مک جان دے تے بکری چو دو دنی مک دا امام ابن حشام نے لکھیا کہ آنگوان دیا اور تا اپنے بچے انہوں مار کے کہا دیا بکریان او تھے چارے کرو جیتے حلیمہ دیا چار دیا نے بچے رو رو کے مامانوں کہا دنے او تھے چار نیاں پر فرقے تیریاں بکریان میں چارنا حلیمہ دیاں بکریان کملی والا چار دار امام حلیمہ پھر او کش بخت عورت بنی ایسے ایسے منظر امام حلیمہ دے گھر دے کتاب چھو میں پڑھے کے لطفہ امام حلیمہ فرما دیا کہ دیوار نا حضور دا میں پنگوڑا لگا کے کوئی کم پہ کرا اچانک میری نگاہ پہی تے میں ویکھا کہ دیوار نا اے ایسے پنگوڑے دے اوپر الٹ رہی امام کیا دیوار اوپر نا دگ جائے توڑ کے جا کے فرما دیاں میں پنگوڑا گسیٹ کے ادھر کی تا دیوار صدی ہو گئی تے دیوار چوہ واضح میں کوئی ڈگر لگی ساں میں تے سایا کر لگی ساں چودھوی رات دچان پہ چمکے تے امام حلیمہ نا حضور نگوچ لے کے بیٹھی تے امام حلیمہ کدے چانوال ویکھے تے کدے چانوال ویکھے سوال اللہ کدے چانوال ویکھے تے کدے چانوال ویکھے مکڑا رنگ دے مچکے یا حلیمہ جدوں شاہِ ابرارنوں بچکے یا حلیمہ جدوں شاہِ ابرارنوں او کدے بکھے چانوالے کدے بکھے سرکارنوں او کدے بکھے چانوالے تے کدے بکھے سرکارنوں امام حلیمہ کہنے ہیں شاہ منو بکریاں چرکے آیاں نا سات سو بکریاں ایک بکری امام حلیمہ نو بڑی سونی لگی سفید رنگ دیجئے دے چکالا والی کوئی نہیں امام حلیمہ بکری نو بکھیا نا دے پیاری لگی نازک جی بکری امام فرما دیئے شیمہ امام حلیمہ دی بڑی بیٹی بیٹی اصلا نام چی خضافہ بنت امام حلیمہ پیارنا لونو شیمہ کے دیا سن فرما دیئے شیمہ بینا پہیاں سون دیا میں گل سنائی دیوہا اے ہو میرے نبی دی باجی ہے جدو حضور نے کہا جدو پیار پہلے سو جانا نا تے حضرت شیمہ اچھی اچھی آواز نہ بولنا امام حلیمہ ڈانٹ کے کہنا نہیں ہولی بول تیرا بیر سوتا ہے کہنا او دے لیتے اچھا بولیاں ساؤں گیا میرا دیرینی پہ الگ دا اٹھے میں لوری گیاں دے ایسی میرے نبی دی باجی ایک بار نہ ایک قبیلے دے لوگ انہوں ڈرونوں نے میرا بھی تھا ایک بار نہ ایک قبیلے دے کچھ لوگ نبی پاک دے صحابہ گرفتار کر کے لائے آئے بڑیاں صفار چاہیئے نبی پاک چھوڑے نا او قبیلہ حضرت شیمہ دا سی پتہ لگیا ساڑھے لوگ کچھ گرفتار ہو گئے نہیں تے حضرت شیمہ قبیلے دے سردار نو آکے کہن دی یہ کنیں گرفتار کیتے ہیں آکھا کو محمد نے محمد نام سنیا تے اوہ شیمہ نو حضور دا بچپنی آدھ آگیا کہہ لگئے ایک بار ہی میں محمد کو لے جاؤ تے بکھو میں ساری چھوڑا کے لائے ہم آگئے انہیں آکھے ہیں تے قبیلے دے سردار ہیں دی گل نہیں مننی جان دی تو قبیلے دی یہ کہا آم جی اورہ تیری کے میں مننی جانی ہے تیرا محمد نے رشتہ کی ہے کہہ لگئے ایک بار میں نے محمد ہے سامنے لہجو فر کملی والا ہی دسے گا میرا رشتہ کی ہے سبحان اللہ شیمہ آیا نا نبی پاک سا آب آج بیٹھے بڑے بڑے ملکند سفیر آکے بیٹھے بڑے بڑے کافلے آکے بیٹھے اوہ بی بی جدو سامنے آئی نا میرے نبی فرمایا بی بی تو کون ہے انہیں جواب پتہ کی دیتا اے ایس طرح کر کے اپنی گردن تو تھوڑا جا کپڑا ہٹا کے نہ تو روح کے فرما دیا سونیاں میں تینوں اینیاں لوریاں دیتی ہیں کہ تیرے دندہ دنشان عجبی میری گردن تلکے ہوئے میرے نبی دیاں ہاں ہی نکل گیاں اٹھ کے میرے نبی فرمایا لو کو محمد بی باجی شیمہ آئی عووے کو میری بہن شیمہ آئی حضور نے اٹھ کے باجی دائشتے کفال کی تا بیٹھے نا اور بچپدیاں یادان تازہ ہوئی ہیں بہن اٹھ کے کہنے لگی سونے ہم اپنے قبیلے دے لوگ لہنائی ہیں میرے نبی نے سارے کیدی بھی چھوڑے بہن ٹونا لگی تے نال غلام بھیجے باندیاں بیجیاں نوکرانیاں بیجیاں بکریاں دیتیاں پیسے دیتے امت نو سبق دیتا جو پہنا بو بے آجر خالی نہ ٹوڑے جو پہنا بو بے آجر خالی نہ ٹوڑے حضرت شیمہ نو بلایا آگئی ہیں چھوٹی بیٹی انیسہ نو بلایا آگئی ہیں عبداللہ چھوٹے بیٹے نو بلایا آگئی ہیں اپنے خامد حارس نو بلایا آگئی ہیں سارے نو بلا کے فرمادیاں او جڑی بکری ہے نا اے میرے محمد دیئے سبحان اللہ انہوں کوئی نہ مارے دا دودھ میرا پتر محمد دیئے کرے گا اما حلیمہ فرمادی ہیں جو دو بکری میں حضور دے نا میں لا چھڑی نہ او بکری دے نخرے گے کھنو اے تو آڑے میرے نخرے تھوڑے نے اسی حضور دے ہیں اے یار جڑا ہوئی نہ بھی پاکتا جا سبحان اللہ اے تا قیامتنو بیکھی محمد دے غلامہ دے نخرے رب ایک کھا با دی قسم اے قیامتنو ساریاں امتانے مدعی ہونا ہے تے محمد دے نوکران گواہ ہونا ہے سبحان اللہ تے اللہ نہ کرے کہ دے کچھری جا کے بیکھی ہو مدعی جڑا ہوں دے نکر دے او او گواہ دے کی میں نخرے چوک دے آپ روٹی دالنا لکھان دے گواہ نو مرگے نا کھوان دے سبحان اللہ اے بیکھی ہو نکرے مصطفہ دے گولا اے جڑا ہوئی نبی پاکتا جا رہے او بکری حضور دی ہوگی تو دے نکرے بیکھنوالے اما کہا دی کہ شام میں بیٹھی بکرییں چرکے آئی ہیں جڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے وارج سجدہ کرے وارج سجدہ کرے وارج او بکری آئی تے نو مارسی میں سونے دیا سجدہ کر کے تے حضور دے قدم چمل لگی اما کہا دی میں ترگی کدرے جانور میرے پتر نو نقصان ہی نہ دے دے اما حلیمہ بکری نو دھکا مار کے کندی ہاتھ نہیں جا نہیں تے بکری ڈگ پہ اٹھ کے تے وارے وال طور پہ تے ناڑے مڑ کے کندی دھکے نا مارتے رہی نہیں ساڑھا بھی رسول ہے